تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما خدا آیا ہمیں متقیوں کا امام بنا یہ قرآنِ کریم ہے خدا تُو بنا الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا انتخاب سے امام نہیں بننا چونکہ عوام جب بنائیں گے تو تاغوت بنا دیں گے تُو بنائے گا امام بنائے گا نوکر کی دعا نہ مانگو کہ خدا آیا نوکر بنا دے قرآنی دعا مانگو خدا سے یہ نہ کہو خدا آیا چائنہ کا نوکر بنا دے کہو چائنہ کا امام بنا دے خدا آیا مجھے چینیوں کا امام بنا دے مجھے برطانیہ کا امام بنا دے مجھے سوٹرز لینڈ کا امام بنا دے مجھے آسٹریلیا کا امام بنا دے مجھے کینیڈا کا امام بنا دے ابھی دعائیں کیا کر رہے ہیں اثر حاضر نہیں اور یہ دینداروں نے کیا سکھایا ہمیں آپ دعا مانگو نظر کرو زیارت مانو بی بی کی دعا مانگو اور فلان فلان سارا کچھ کرو تاکہ آپ کو اسٹریلیا کینیڈا کا ویزا مل جائے ملازمت مل جائے نوکری مل جائے امامت کا سبق پڑھو جب خدا آپ کو امامت بنائے گا امام بنائے گا تو امامت کی راستے پہ چلا دے گا امامت کی ٹریک پہ چلا دے گا زلت کے راستوں سے ہٹا کے عزت کی راہ پہ چلا دے گا پھر آپ عالمی امامت کے لیے میدان بنانے والے پیشوا بن جائیں گے امام اثر کی امامت کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے زمینہ تیار کریں گے میدان ہموار کریں گے آپ اس وقت پھر کہہ سکتے ہو کہ الاجل اے امام آ جائیں کیونکہ ہم نے امامت کے لیے زمین تیار کر دی ہے ابھی آپ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں حق ہے آپ کو تاغوتوں کی ووٹنگ لائن میں کھڑے ہو کر تاغوتوں کی کمپینچن آ کر فاسق فاجروں کے پیچھے چل کے آپ کہہ سکتے ہو دروغ جھوٹ ہے جب تاغوتوں کے حامی ہو تاغوتوں کے سپورٹر ہو تاغوتوں کے حضب میں شامل ہو تاغوتیت کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے تو پھر اگر کہا الاجل تو قرآن کیا جواب دے گا وہی جواب جو اس وقت دیا تھا لوگوں کو جو رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے آپ رسول ہو خب رسول اللہ کو رسول کہنا تو بھری بات نہیں ہے رسول اللہ کو رسول کہنا اور ماننا یہ تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کو بہت برا لگا اللہ کو بہت برا لگا اور خداون نے ان کا حساب وہیں پہ بے باگ کر دیا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدْ آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ لَرْرَسُولُ اللَّهِ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے ملے ٹھیک ہے نہیں رسول اللہ کو رسول کہہ رہے ہیں سچ ہے یہ حقیقت ہے یہ درست ہے یہ بات اِذَا جَاءَكَا اے رسول جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قَالُوا آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نَشْهَدُوا اَنَّكَ لَرْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُهُ اب اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَادِبُونَ اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیا جھوٹ ہے ان کا رسول اللہ کو آ کر یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں خب یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو جھوٹ نہیں ہیں یہ تو سچ ہے لیکن یہ ان کی زبان سے یہ نکلنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں دروگو ہیں یہ آپ کو نہیں مانتے اللہ کا رسول جھوٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں عزیزان جب ہم کہتے ہیں امامِ اصر ہمارے امام ہیں اور ہیں تاغوت کے ساتھ ہم تاغوت کے ساتھ کھڑے امام آپ ہیں میں تاغوت کو حاکم بنانے جا رہا ہوں میں تاغوت کا سپورٹر ہوں میں فلاں پارٹی کا سپورٹر ہوں امام آپ ہیں تو اللہ کا جواب کیا آئے گا کہ جب یہ آپ کو کہتے ہیں اے حجتِ خدا جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ امام ہیں اور حجتِ خدا ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے جھوٹ کی علامت یہ ہے کہ یہ امامت کے منصب پر تاغوت کو بٹھانے جا رہے ہیں اور اس حالت میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امام ہیں یہ منافقت ہے یہ جھوٹ ہے یہ دوغلے ہیں اگر قرآن کو پڑھیں قرآن میں بلکل سیدھی سیاست لکھی ہوئی ہے الہی سیاست بھی منافقت کی سیاست بھی لکھی ہوئی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے مگری ھوٹ موسیقی موسیقی موسیقی